دوستو آدھی سیزن کے بعد آئیے پیر کی تصویر کا بھی بدلی بدلی سے نظر آ رہی ہے جو ٹیم پچھلی بار چیمپئنز بن چکی ہے وہ بوٹن پر دکھائی رہتی ہیں تو وہیں کچھ چھوٹی ٹیم اپنے بڑیا پرفومنس کے نمبر پونٹس ٹیبل میں ٹو پوزیشن حاصل کر چکی ہے ان میں سے ہی ایک ٹیم ہے رائستان رویلز جو اب تک سات میچ کھیل چکی ہے اور سات مقابلوں میں سے پانچ میں دمداز جیت حاصل کر کے دس پونٹس کے ساتھ پونٹس ٹیبل میں نمبر ایک پر موجود ہے اپنے پچھلے ہی مقابلے میں دلی کیپیٹلز کو پندر دن کے اندر سے ہرا چکی ہے دوستو ہم چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور آگے بٹھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ رائستان رویلز اپنے پچھلے مقابلوں میں کیسا پرفوم کر چکی ہے اور چودہ میں سات میچ کھیل کر آدھا سفر تو ہوئی چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے آدھے سفر کو کیسے بڑھانے والی ہے ساتھ دیکھیں کہ ٹیم بھی کچھ بڑے پلس پوئنٹس اور کچھ نگیٹی پوئنٹس جس کو ٹیم جل سے جل ختم کرنا چاہے گی تو سلو کرتے ہیں سب سے بڑے پلس پوئنٹ ہیں اس ٹیم کے پاس چوز پٹلر جو اب تک سات میچ کھیل چکے ہیں اور سات میچ میں تین ستک کے ساتھ 491 بنا چکے ہیں اتنے بڑیہ پرفومنس کے لیے یہ اورنج کیپ ہولڈر بھی ہیں اس کے ذات یہ بڑے اکٹائی ریٹ یعنی یہ 161 کے اکٹائی ریٹ سے کھیلتے ہیں اور اس ٹیم کے لیے اب تک 32 چھٹ کے اکیلے بندے نمارے ہیں تو یہ اکیلے ہی بند مین آرمی کے برابر دکھائی دیتے ہیں اگر یمانداری سے بولو تو جوز پورے ہوس میں ہیں اور اپنی ٹیم کا جوز ختم ہونے نہیں دیتے جائے تر موقع پر بٹلر کے سوٹ میں بہت طاقت ہمیشہ جلگتی ہے جو کسی بھی گین باج میں دل پیدا کر سکتی ہے اس کے ساتھ جوز پٹلر اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ میں سنجو سیمسن جیسے کچھ کھلاڑی بھی ہیں جو سمیہ سمیہ پر ان کو سپورٹ مہیا خراتے ہیں دیان سے دیکھا جائے تو سنجو سیمسن چھوٹی چھوٹی تیترار پاری کھیلتے ہیں جو ٹیم کے لئے کافی اہموں کو پر بڑیا ثابت ہوتی ہے کیونکہ نمبر چار پر آنے کی وجہ سے زیادہ ٹائم ان کے پاس تو رہتا نہیں ہے لیکن جب بھی کھیلتے ہیں جب ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ سنجو سیمسن اور جوز بٹلر کے دوڑی ایسی ہے جو اس ٹیم کو سنکٹ اسی سے نکال کر باہر لا سکتی ہے اور لاتی بھی ہے اس کے ساتھ ہی اگلے ویٹسمن جو ٹیم کی ریلگ ہڈی بنے ہوئے ہیں یعنی کہ دیدود پر ایک کل جو ٹکلوں میں بڑیا پرفوم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ٹیم کی کچھ ایننگز میں اکیلے دم پر ہی ٹیم کو جتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی سنگلر ہیٹ میر بھی خوب بڑیا پاری کھیل چکے ہیں اور اپنے میچ کو فنیس کر چکے ہیں ہیٹ میر نے اب تک دو سو چوبیس نمبر آئے ہیں ساتھ ہی ان کا اکسٹائی ریٹ بہت اچھی رہتی ہے وہ بھی ایک سو اسٹی کے آس پاس اپنے اکسٹائی ریٹ سے کھیلتے ہیں جو اس پوزیشن پر کافی بڑیا پرفومنس کے لئے جروری ہے اگر سنجو سیمسنگ کے رن کو دیکھیں تو وہ دو سو ایک رن مرہ چکے ہیں اور پدکل نے بھی ایک سو بیل مرن مرہ چکے ہیں جو ان کی پوزیشن کے حساب سے جس حساب سے وہ کھیلنے آتے ہیں کافی بڑیا ہے ایک اور بات جو اس ٹیم میں مجھے سب سے بڑیا اور انٹریسٹنگ لگ رہی ہے جہاں ایک طرف جو سبٹلر اورنج کیپ ہولڈر ہے تو وہیں اسی ٹیم کے دوسرے گیندواد یعنی کہ یوزبینش چہل سر پر کیپ ہولڈر بھی ہیں جو اب تک سات پاریوں میں اٹھائیس اول کر آ چکے ہیں اور یہاں تک ہی اٹھارہ بکٹ بھی لے چکے ہیں وہیں اسوین بھی رن زیادہ تو نہیں دیتے لیکن ٹیم کی پیز بولنگ بھی کافی بڑیا کرتے ہیں بولڈ اور پرشید کرشنا جو جوڑی ہے وہ دھوم مچا سکتی ہے اور کچھ اہم موقعوں پر اس نے بڑیا پرفوم کر کے ٹیم کے لیے فائد بندی بھی دکھائی ہے بھلہی ٹیم ایک کے بعد ایک میں جیتے جا رہی ہے لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹیم میں ایک دو لوگول یا نگیٹی پوائنٹس نہ ہوں اور اگر جیتنے والے ٹیم انہیں نگیٹی پوائنٹس کو انداز کر دیتی ہے تو اس کا ہارنے کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے تو چلیئے اس کے نگیٹ پوائنٹس پر بات کی جائے اگر دھیان سے دیکھایا تو ٹیم کے پاس 5 نمبر کے لیے بولنگ اوپسن ہے ہی نہیں یہاں پر ٹیم نے کافی بولر کو ٹائی گیا ہے جس میں سے ٹیک ہولٹر نائلز جیمز نیسان کلدیف سین، نبدیف سینی، اویٹ میکوئے تو ہیں ہی اس کے ساتھ جائے تر بولر فیل ہی رہے ہیں جو ٹیم کے لیے پانچوں گین باج ہو سکتے تھے وہی کیپٹینسی میں دیکھا ہے تو سنجو سیمسن تھوڑے سوالوں کی گھیرے میں ہمیسا سے رہے ہیں کیونکہ سنجو سیمسن کے پاس انہوٹ تو کافی ہے لیکن کچھ فیل ہمیسا سے غلط ثابت ہوتے دیکھے ہیں ٹیم سیلیکشن میں بھی وہ نرندرتا نہیں دکھا پاتے کلیارڈیوں کو سمیں اور بھروسات دے ہی نہیں بھائے وہیں فیپ بولنگ اپسن گیاں تک کہ نسیم کلدیف سین نبدیف سینے کو ایک دو میچ کے بعد ہی ٹورن بیٹھا دیا میں مانتا ہوں جب بولر ٹیم میں آتا ہے تو اس کو ایک دو میچ کھیلنے کے بعد ہی بولنگ سپیڈ یا اپنے پرفرمنس میں صدار کرنے کا موقع ملنا چاہیے جو سنجو سیمسن ہر کلیارڈی کو نہیں دے پاتے خیر جو بھی ہے وہ ان کی اپنی پرسنل بجے بھی ہو سکتی ہے یہ فیپ کیپٹن کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے تو باہر سے بیٹھے بیٹھے کہنا تھوڑا مسکل رہتا ہے لیکن جب کلیارڈی کو آپ ایک میچ کے بعد ہی ٹورن بٹھا دیتے ہو اس سے کلیارڈی کا کونفرنس کافی لوس ہوتا ہے اور جب آگے اسے کھلائیں گے تو وہ لوس کونفرنس کے ساتھ سائے ٹیم کو اتنا بہتر نہ دے پائے اگر دھیان سے دیکھ رہا ہے تو ٹیم کی بڑی پروبلم ان کے کچھ بیٹس من بھی ہیں جیسے جو سبٹلر، دیو در پردکل، سنجو سیمسرون، ہیٹ مائر انہیں تو کافی بڑیہ پرفرنس کیا ہے لیکن ان کے علاوہ ریان پراغ بڑا گھٹیا پرفرنس کر رہے ہیں وہیں کروڑ نائر کو ابھی زیادہ موقع تو نہیں ملائے لیکن جتنا بھی ملائے اس میں وہ کچھ خاص تو کر نہیں پائے ویسے بینج دیشوین کو کھلایا تھا بیچ میں انہیں کچھ بڑیہ کر کے نہیں دکھایا تو ٹیم نے ان کو پھر سے ڈروپ کر دیا اور سایت جب اگلی بار کھلایا تو کون فرنس پھر سے لوس ہو جائے تو یہ ایک چندہ کبھی سے ہو سکتا ہے اس ٹیم کے لیے لیکن جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھ رہی ہے تو ریان پراغ پر کافی بھروسہ اور ٹرش دکھا رہی ہے تو مجھے امید ہے یہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں کہ ریان پراغ جلد سے جلد کچھ ٹیم کے لیے بڑیہ پرفرنس کر کے دکھائیں فیلال تو رائستان کے رجبارے پونسٹیول میں نمبر ایک پر موجود ہیں تو کوئی چندہ کی بات نہیں ہے جب تک جو سپٹل کی فوم چل رہی ہے اور ساتھ میں سنجو سیمسنو دیبدل پدکل جیسے بڑیہ بللیواز اس کے پاس ہیں جو جبین چہر ٹیم میں موجود ہیں ساری کمی یہ پورے کرتے نظر آئیں گے خیر دوستو اب آگے دیکھتے ہیں کونسی ٹیم رائستان کے رجباروں کو پچھاڑ پائے یا پھر یہی بننے والے ہیں چیمپئن پر سے آپ کیا ماننا ہے کومنٹس میں جو لکھئے گا اور کسی بھی آئی فیل اپ ڈیٹس کے لیے جڑھنے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں